بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز کندل میں آپ کو سب سے پہلی خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ حکومت کی خواہش حکومت کے پلین کے این مطابق چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب اور ان کے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیئے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ حکومت ایک بار پھر عوام کی عدالت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے اب الیکشن کمیشنر پاکستان نے بالکل ویسا ہی کام کیا ہے جو حکومت چاہتی تھی دنیا جہان کے اندر حکومتیں الیکشنز روکتی ہیں الیکشنز سے بھاگتی ہیں لیکن ایک واحد ادارہ ہوتا ہے جو ان کو پابند کرتا ہے کہ نہیں آپ الیکشن میں آئیں اب ذرا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات دوسری بار ملتوی ہو رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ امیدوار اپنی الیکشن کمپین مکمل کر چکے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا فریقین کو سن لیں اب اندازہ کیجئے کہ حکومت نے آخری لمحے میں ایک سو ایک سے بلدیاتی انتخابات اندر یونین کانسلز کی تعداد بڑھا کے ایک سو پچیس کر دی اور کمال بات یہ ہے کہ وہ جو اس وقت ایک سو ایک یونین کانسلز تھی اس میں سے سترہ ایسے یونین کانسلز تھی جہاں پہ حکومت کے کینیڈیٹ بھی نہیں ہے یعنی پی ڈی ایم مل کے کینیڈیٹس بھی کھڑی نہیں کر سکی تھی اس سے آپ ان کی حالت پتلی ہونے کا اندازہ کر لیجئے اب انہوں نے الیکشن سے کوئی ایک دس دن پہلے یہ حرکت کی کہ انہوں نے یونین کانسلز کی تعداد بڑھا دی اور الیکشن کمیشن نے کہا بلکل ٹھیک ہے جناب آپ درست پر مارے اب ذرا امیجن کیجئے کہ ایک برد پھر الیکشن ہو اور ایک ہفتہ پہلے وہ یہ کہیں کہ ہم نے یونین کانسلز کی تعداد ایک سو چوبیس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ہمیں وہ تھوڑی سی کلپلیشن میں ٹھیک نہیں تھی تو کیا الیکشن کمیشن پاکستان پھر بھی کرے گا تو دنیا جہان میں الیکشن کمیشنز حکومتوں کی خواہشوں کے خلاف لیکن پاکستان کا الیکشن کمیشن حکومت کی خواہش کے این مطابق کام کرتا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی عمران خان کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر بد نیت بد دیانت آدمی ہیں جو پی ڈی ایم کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے کھیل رہے ہیں ان سے انسیکشنز دے رہے ہیں شاید ان کا الزام ہو لیکن آخر یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ کسی کو شک رہ جاتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب اور الیکشن کمیشن کس کی طرف سے کھیل رہا ہے چلیے ایک اور بات کر لیتے ہیں عمران خان نے کہا تھا کہ اس الیکشن کمیشنر کے اوپر ہمارا اتفاق نہیں ہو رہا تھا تو پھر ایک اور طاقت آئی تھی جنہوں نے ان کے سفارش کی تھی اور گارنٹی کی تھی کہ دیکھیں سکندر سلطان راجہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ تھی اب کیا سمجھا جائے اسٹیبلشمنٹ کے مطابق چل رہے ہیں نون لیگ کے مطابق چل رہے ہیں ایک بات ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان عوامی خواہشات کے مطابق نہیں چل رہا ورنہ اب ایک اور اندازہ کر لیجئے کہ آج ستائیس دسمبر ہے دین ازیر بھوٹو کی برسی ہے سن کے اندر بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے حوالے سے جو پلی لی تھی سن حکومت نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس نفری نہیں ہے ہماری نفری کہاں پہ ہے ہماری نفری لگی ہوئی ہے جی سیلاب کے اندر اب اندازہ کیجئے کہ الیکشن کتنے دن کا پروسس ہوتا ہے ایک دن کا پروسس ہوتا ہے اور ایک دن آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنی ہوتی ہے آج جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو آپ نے مناظر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ چیزیں چل رہی ہوں گی گڑی خدا بخش میں جہاں پہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ اکٹھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ آج بنظیر صاحبہ کی برسی کے حوالے سے وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اب اندازہ اس بات سے کیجئے کہ آج گڑی خدا بخش نوڈیرو کے اندر آٹھ ہزار پولیس ہیلکار سیکیورٹی کے لیے تائینات کیے گئے ہیں یعنی حکمران جماعت کے ایک سیاسی استعمال کے لیے آپ کے پاس نفری موجود ہے لیکن عوام کی عدالت میں جانے کے لیے عوام سے وجہ کیا ہے اب آپ سوچنے والی بات ہیں کہ سن کے اندر سن حکومت بھاگتی ہے ان کا بس چلتا تھا اسلامباد کے اندر تو اسلامباد سے یہ بھاگ رہے ہیں یہ سب کیوں عوام سے بھاگ رہے ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ دیکھیں وہ معیشت کی صورتحال اسلام آباد میں تو بیلٹ پیپرز بھی چھپ چکے ہوں گے خرچہ دبل ہو گیا ہوگا اب دوبارہ چھاپنے پڑیں گے سب کچھ کرنا پڑے گا میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کون کے اب اس ساری صورتحال میں ایک بات باضے ہے کہ ان سب کو عوام سے ڈر لگتا ہے اور پھر یہ جو اسلامباد کے آج الیکشن ملتوی ہوئے ہیں یہ الیکشن ملتوی کب تک ہوئے ہیں یہ بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ چلیے ہمارا انتظام مکمل ہے تو ہم دوبارہ ایک مہینے بعد الیکشن نہیں فرٹائنگ بینگ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اب اگلے تھوڑا عرصہ تو کام از کم یہ الیکشن آپ دھول جائیں یہ ہے ان کی حالت اور یہ ہے عمران خان کی جیت کہ فلحال ان کے پاس عمران خان کا کوئی سیاسی توڑ نہیں آج پاکستان تحریکن صاحب نے یعنی اندازہ کریں کہ پی ڈی ایم الیکشن کمیشن سب اس بات کے اوپر ہیں کہ الیکشن نہیں کروانے تحریکن صاحب آج اسلامباد ہائی کورٹ میں گئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے انٹرا کورٹ اپیل کی اور کہا کہ سنگل جو بینچ ہے مجھ کو چاہتے ہیں کچھ کو تبدیل کیا جائے اور وہ چیف جسس آمیر فاروق صاحب نے دیا سبحان اللہ کیا شاندار فیصلے وہ کر رہے ہیں تو آج اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا دیکھیں آپ اتنی جلدی کیوں آگئے ہیں ذرا الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے دیں اور ان کا فیصلہ سن کے ہم کل فیصلہ کریں گے یعنی کل ایک بار پھر الیکشن کی طرح وہ جائیں گے تو اب یہ کرتے کرتے آج ستائیس تاریخ ہے کل اٹھائیس ہے تو دو تین دن دن پہلے وہ کہیں گے جی وہ پتہ ہی نہیں تھا تو اب الیکشن نہیں ہو سکتے دیوارال ان کا وہ مشن یا مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب آجاتے ہیں اس بات کے اوپر چونکہ عوام کی عدالت کی طرف تو نہیں جا رہا ہے آج پر انڈیو اسلامباد کے اندر ایک اور بڑی ڈیویلیپمنٹ ہے اور وہ ہے کور کمانڈرز کانفرنس چونکہ ہر منگل کے روز عام طور پہ یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے مہینے کا کوئی ایک دن جو ہوتا ہے عام طور پہ مہینے کے شروع کے دنوں کے اندر ہوتی ہیں لیکن چونکہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے تو شروع میں نہیں ہوئی کمانڈ اپ چینج اور سارا کچھ ہوتا رہا تو اب آخری ہفتے میں آج منگل ہے تو کور کمانڈرز کانفرنس ہے کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر یہ جو صورتحال بہت بگڑ چکی ہے خاص کر معاشی تو ہے ہی ہے جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے کوئی بہت اچھی نہیں ہے سعودی عرب جیسا دوست ایڈوائزریز زاری کر رہا ہے امریکنز کو یا برٹش کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ خیبر پختونخواہ کی کیا صورتحال ہے پی ڈی ایم کے اپنے لوگ کیا بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں دوسری جانے حکومت کی سیریسنس کا اندازہ یہ لگا لیجئے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا ابھی تک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلائے گیا وہ اجلاس کب ہوگا اس حوالے سے کسی کو کوئی علم نہیں ہے حکومت کی کیا سٹریٹیجی ہے کوئی اندازہ نہیں ہے اور خبر یہ اندازہ کر لیجئے کہ جہاں پہ اتنی خبریں معیشت سے متعلق آ رہے ہیں کہ یہ فیکٹری بند ہوگی ٹیوٹا والوں نے بند کر دی سوزوکی والوں نے بند کر دی ملر ٹریکٹرز والوں نے بند کر دی جو پروڈکشن یونٹ سے بند کر دی ہیں اب خبر اندازہ کر لیجئے کہ پاکستانیوں نے دس ارب ڈالر کے جو زخیرہ اندوزی ہے وہ کر لی ہے اور وجہ کیا ہے مسٹرسٹ ہے انسٹینٹی ہے انسٹیبیلٹی ہے اب تو غریدہ فاروقی جیسے لوگ جو ہیں ان کے بھی ٹویٹس آ رہے ہیں جس میں وہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں جس میں گیس لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو اگر وہ لوگ جو حکومت کی زبان بولتے ہیں جو ان کے حامی صحافی ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں یا وہ اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ کم از کم عوام میں بیلس کرنے کے لیے ایسے ٹویٹس کر رہے ہیں تو اندازہ لگا لیجئے کہ عوام کی کیا صورتحال ہے اور عوام کے سامنے کیا ہے اور اسلام آباد جیسا شہر جو وفاقی دار الحکومت ہے وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ پولس نے آج یہ بتایا ہے کہ انہوں نے پچیس چیک پوسٹیں قائم کر دی ہیں اور شہریوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی دستاویزات ساتھ رکھیں پھر میٹر سروس کے جو مسافر ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے گی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا بھلا چلتا ہوا ایک ملک تھا لیکن اس ملک کو اس نہج کے اوپر پہنچا دیا کون ذمہ دار ہے ہمیں نہیں معلوم عمران خان جنرل باجوا کو کہتے ہیں اور جنرل باجوا نے ایک ملاقات کی ہے جعوید چوری صاحب کے متعصات اور جعوید چوری صاحب نے کیا ان کے حوالے سے کیا انہوں نے کہا ایک تو دیکھئے جنرل باجوا اپنے اساسوں والی خبر کے اوپر بہت دکھی ہیں جو ڈیٹا ہے وہ اتنے لاکھ میں خریدا گیا کچھ بیس اک لاکھ کے اندر پچاس لوگوں کا اور صابر مٹھو جو ان کے سمدھی ہیں ان کے حساسے بھی جنرل باجوا کے خاتے میں ڈال کے ان کو بدنام کیا گیا تو وہ فرنزک قرار ہیں کرائیں نہ جناب کیوں نہیں قرارتے یہ دکھی صرف اپنے بارے میں ہوتے ہیں جو ہر کسی کے بارے میں سارا کچھ کرواتے ہیں تب یہ دکھی نہیں ہوتے پھر آگے چلیے وہ فرماتے ہیں کہ ایکسٹینشن بہت بڑی غلطی تھی یہ عمران خان کا یک طرفہ فیستہ تھا مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا مجھے انکار کر دینا چاہید ہے غلط بات ہے آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ اس دن کیا جنرل باجوا خود پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے اپنی سمری ٹائپ نہیں کروا رہے تھے اب آپ عوام کے سامنے یہ تاثر قائم اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کے حوالے سے کہا گیا جی وہ اتنے اچھے ہیں کہ کیا انہیں اس حوالے سے کہ وہ چائے بہت اچھی پیتے ہیں کہ ایک راست اس میں ڈبو کے کھاتے ہیں کہ بات کریں اس قسم کے ساخری اس قسم کے لوگ لیکن ظاہری بات ہے عوام کے اندر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اپنا بہت سرا خیال لکھے گا خدا حافظ